سو پاکستان چوتھا میچ بھی ہار گیا کچھ فین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا ہوئے اس ٹیم میں آپ کو کیا پرابلم دکھائی دی ہے بس جو پرابلم ہے ان کی فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ سب کچھ جانے خراب ہوئے بہت ان کی فیلڈنگ جانے سب کچھ سارے کیچ ڈراب کرتے ہیں جو سیم آیوب نے ایک ڈراب کیا تھا اور ساتھ بابر آزم اور وسیم جونیور کا جو وہ کیچ پک ڈراب کیا تھا اور بابر آزم کہہ رہا تھا کہ وسیم جونیور کا وہ فالٹ ہے اور وسیم کہہ رہا تھا کہ نہیں تم ساتھ ہے تو مطلب کوئی کیمسٹری نہیں ہے ٹیم میں اور بیٹنگ میں ان کا بیٹنگ رانب بالکل خراب ہے اور بولنگ میں کپتان صاحب شہین شافیدی آگے آتا ہے اور اسے بولنگ ہی نہیں ہوتی تو مطلب کوئی بھی وہ نہیں رہ گئے لیکن راج اس نے دو اوور میں تین وکٹیں تو لیا ہے شاہین نے لیکن رنز بھی بہت دیں لیکن کبھی کبھی گوڈ سپیلز ہوتے ہیں بیڈ سپیلز ہوتے ہیں مطلب بہت اچھے سپیل ہوتا ہے شہین شاہ کا پہلے دو اوور میں تین وکٹ لیا ہے لیکن اس کے بعد کنسسنسی نہیں رہتی ٹیم میں تو ہر بعد وکٹ لیں گے جلدی اور رنز بھی دیں گے بہت تو آپ کو امید ہے کہ یہ آخری ویہ جیت سکتے ہیں امید تو کم ہے لیکن ہم دعا مانگ سکتے کہ جیتے ہیں لیکن دو آسے شاید نہیں ہوں گا بس نیو زیلند ہی جیتے گا یہ سیریز نیو زیلند ہی جیتے گا یہ سیریز لیکن پاکستان سندھ آباد آپ کیا کہو گئی آپ کو کیا پروblem دیکھ اس ٹیم میں اور پرے بات دوک کتنا ہوئے ہاتھ مجھے دکھ نہیں ہوئے ان بچائروں نے اپنی طرف سے بہت اچھا کھیل ہے اتنی گرمی میں آکے انہوں نے کھیل ہے اور انڈ میں تھوڑا سب ہو گئے تھے لیکن انہوں نے بیٹنگ بھی بہت اچھی کی اور فیلنگ بھی اچھی کی آؤٹس بھی بہت زیادہ لیے لیکن بس انڈ میں تھوڑا سا ان کے مسز ہو گئے جس وجہ سے ہم ہارے آپ تو دپلومیٹک آنسر نہیں کر رہی ہو اتنی اتنا تو اچھا نہیں کھیلی ہم چار میچز ہار چکے ہیں نہیں نہیں اپنی طرف سے تو وہ بہت اچھی کھیل رہی ہے لیکن شاید گرمی بھی ہے اور دوسری ٹیم بھی بہت اچھی ہے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھا کھیل ہے آخری میچ میں آپ دیکھنے ہوگی سپورٹ کرو گی کوئی امید ہے جیتنے کی صحیح بتانا ہنجی میں سپورٹ کرنے آنگی انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ جیت سکتے ہیں ان کو بہت پریشریز کیا جاتا ہے جس وجہ سے وہ تھوڑا سی نا مائنڈ سیٹ ان کا لوس ہو جاتا ہے تو اگر ان کو سیحی سے سپورٹ کریں وہ جیت سکتے ہیں کیا ہوا اس ٹیم کو کیوں نہیں جیت پا رہی ہے چار کے چار میچے ہار گے کیا پروبلم ہے اس ٹیم میں کوئی پروبلم نہیں ہے بس یہ ابھی اس ٹیم کو تھوڑا سا اپنا کیا کہتے ہیں بولنگ اور بیٹنگ صدار نہیں پڑے گی اور فیلڈنگ یہ ٹیم نمبر وان ہے آج کیا پروبلم دیکھیں جو آپ سمجھتوں کے ٹھیک کر سکتی ہے آج یہ تھا بھی بیٹس مانے چلو اپنی طرف سے اپنے رن مارے ہیں بٹ بولنگ جب بولنگ کی جمعیواری آئی تو تھوڑا سا انہوں نے راج کیا ہے بٹ ٹھیک ہے چلو ہار جی چلتی رہتی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے یہ ہارے ہیں چاہے یہ تھوڑا سا جیتے تو نہیں ہیں بٹ چلو پانچوے ٹی ٹونٹی میں بھی ہم آئیں گے بٹ ہم یہی کوشش کرتے ہیں بھی آزم خان کو نکالا یہ ہمیں لگتا ہے بھی اچھا کام کیا بٹ شہین شاہ فریدی کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اینڈ میں جلدی آنا چاہیے تھا اگر جلدی آ جاتے شاید اپنا تھوڑا سا بیٹسمن کو بھی دعا ہوتا بھی بڑی بیٹسمن بڑی بولر آیا ہے ان کو تھوڑا سا دھیان سے کھیلنا ہے تو کیا پتہ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہے بٹ چلو کوئی بات نہیں کوئی بھی وہ نہیں ہے ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں گصہ پاکستان ٹیم سے کوئی بات نہیں چاہے چار جیرو بھی ہیں کوئی چکر نہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے تیار ہوئیں امریکہ میں امریکہ میں جیتیں شکریہ 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 شکریہ